حتمی فیصلے تک کلیم امام آئی جی سندھ کے عہدے پر کام کرتے رہیں گے وفاق نے سندھ حکومت کو خط لکھ دیا سندھ حکومت کی درخواست پر غور جاری ہے فیصلے تک ایڈیشنل آئی جی کو چارج نہیں دیا جا سکتا خط کا مطل اتحادیوں کو منانے کا مشن حکومت کی دوڑے تحریک انصاف نے متحدہ قومی موومن پاکستان کو منانے کی کوششیں تیز کر دی سینئر رانوما جانگیر ترین اور پرویس خطک ایمکی ایم کو منانے کا ٹاسک لیے آج کراچی پہنچیں گے ہیروین برام کی کیس رانہ سناللہ پر فرد جرم آئید نہ ہو سکی گاری کی سپرداری اور فوٹیجز کی درخواست پر فیصلہ محفوظ عدالت کے باہر لیگی رانوما کی تنقید کہا میرے خلاف بقدمہ سیاسی انتقام ہے شہری آر آفریدی نے کہا فیصلہ باہر سے ایک شخص پکڑا ہے اسے عدالت میں پیش کیوں نہیں کر رہے اور غداری کیس کے فیصلے کے خلاف مشرف کی درخواست پر اعتراض مشرف کی سزا کے خلاف اپیل واپس کر دی گئی پرویس مشرف نے تاہال خود کو قانون کے حوالے نہیں کیا گرفتاری دینے سے پہلے مشرف اپیل دائر نہیں کر سکتے پرویس مشرف نے سزا موت کے خلاف سولہ جنوری کو درخواست دائر کی تھی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حسما میں ہوئی رمزائیم ہیڈلائن صاحب نجانی ابھی آپ کو بتائیں کہ آئی جی سن کے معاملے پر وفاق حکومت نے سن حکومت نے خط لکھ کر جواب دے دیا ہے لکھا حکمی فیصلے تک کلیم امام آئی جی سن کے عہدے پر کام کرتے رہیں گے وزیر اطلاع سن سعید غنی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم سے اتفاق ہو گیا تھا کہ آئی جی تبدیل ہوں گے کوئی اچھا افسر ہوتا تو عہدے کا چارج خود چھوڑ دیتا دیکھیں اس بات پر اتفاق ہو چکا تھا وزیر اعظم سے کہ آئی جی سن کو تبدیل کیا جائے گا اور ان کی کنسنٹ کے بعد ہی سن حکومت نے کابینا میں ساری باتیں رکھی اور کابینا سے اس کی منظوریں لی اب اگر وزیر اعظم صاحب نے مجھے نہیں پتا یا آپ کہہ رہے ہیں میرے علمیں نہیں ہیں اگر یہ بات آئی ہے کہ ہم اس میں بھی سوچ بیچار کر رہے ہیں لیکن سوچ بھی زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ شاید چینج کریں گے لیکن ممکن ہے ایک آدھا دل لگائیں لیکن جو حالات کلیم امام نے صوبہ سندھ میں اور حکومت کے درمیان پیدا کر دی ہیں ان حالات میں کلیم امام صاحب ایک انتہائی متنازع شخص بن چکے ہیں اور یہ بات کسی طور پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر بھی قانونی طور پر بھی غلط ہے کہ ایک متنازع آئی جی جو صوبہ سندھ کی حکومت کے خلاف سازشوں میں ملوث ہو جو اپنے چہیتی آفیسر کے ذریعے کیابنٹ کے ممبرز کے خلاف جیوٹی رپورٹیں بنوارا ہو اس کو میڈیا کو لی کر رہا ہو اور میڈیا میں غلط خبریں پیش کر کے حکومت سندھ کے بدنامی کا سبب بن رہا ہو اس کو ایک دلوی آئی جی کے عہدے پر رہنا نہیں چاہیے اگر کوئی اچھا آفیسر ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ خود پدے کا چار چھوڑے چلایا تھا